اس کو ختم کیا جا سکے تو اپنی طرف سے ہم نے بہت کوشش کی ہے آپ تک اپنی آواز پہنچانے کی اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تو ہمارا چینل آپ کے سامنے ہے آپ اس پر آ کے بات کر سکتے ہیں سب سے پیاری احادیث کی طرف چلتے ہیں ایک بہترین احادیث جس سے مصیبت آنے سے پہلے ہی آپ کی ٹل جائے گی جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اپنے رشتے ناتے والے جو ہوتے ہیں اپنے رشتے دار جو ہوتے ہیں عزیز و قارب ہوتے ہیں ان کو اگر وہ اپنا صدقہ وغیرہ دیتا رہتا ہے سلوک اچھا کرتا رہتا ہے اس کی عمر کو اللہ تعالی دراز کر دیتے ہیں اور اس کی برائی اس کی برائی کو ہر طرف سے ختم کر دیتے ہیں ہر طرف سے اس کی جو گناہ ہے اس کو معاف کر دیتے ہیں جو صدقہ دیتا ہے اور اس کی مشکلیں پریشانییں آفتیں مسیبتیں اور ان کو دور کر دیتے ہیں اللہ پاک تو ایک بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلے آپ کا اپنے جو عزیز و قارب ہیں آکے چاہنے والے ہیں آکے بہن بھائی ہیں ان پر آپ کا زیادہ حق ہے آپ پہلے ان سے شروع کیا کریں اگر آپ کے پاس رزق کی بہت زیادہ جو ہے کسرت ہے تو آپ اپنے بہن بھائیوں کو ضرور دیا کریں بلکہ آپ ان کو صدقہ نہ دیا کریں بلکہ آپ ان کو خوش ہو کے دیا کریں کہ یہ میں نے پنے بھائی کو دیا ہے یہ میں نے پنی بہن کو دیا ہے ان کی تکلیف کو دیکھ کے آپ جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیا کریں دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ کی جو قبر ہوگی وہ کتنی چھوٹی سے ہے تو آپ کی قبر جو ہوگی پانچ فٹ چھے فٹ ہو جائیں گی جو لوگ جیدہ سے زیادہ اب چھے فٹ سر کے نیچے تکیا کیا ہوتا ہے تکیا اینٹ رکھ دیتے ہیں اور تکیا اس کو بنا دیتے ہیں یہ ہماری زندگی ہے یہ چھوٹی سی ہماری زندگی ہے ہم کدھر جا رہے ہیں اگر وہ تھوڑا سا ریسک آپ اپنا اپنے جو ہے عزیز و کاری وشداروں میں تقسیم کر دیں گے زیادہ نہیں کہتی میں بس اتنا کہتی ہوں کہ تھوڑا سا آپ تقسیم کر دیں تو مجھے یہ بتائیں کہ کوئی آپ کا ریسک کم نہیں ہوگا آپ کیا آپ کا ریسک بہت زیادہ ہوگا آپ کرنا آپ تھوڑا سا اپنا ریسک لوگوں میں تقسیم کرنا شروع کریں آپ پھر دیکھیں کہ آپ کی جو ریسک کی وفر ہے وہ کتنی زیادہ ہوتی میں کہتی ہوں ایک ہزار بھی کم ہے ایک لاکھ لگا لیں میں کہتی ہوں ایک لاکھ بھی کم ہے ایک کروڑ روپیہ لگا لیں آپ کو اگر دس روے اللہ کی راہ میں دیتے ہو تو آپ کو اتنے پیسے ملتے ہیں گندوم کے دانے کو نہیں دیکھتے آپ زمین میں ایک دانہ لگاتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو بھر بھر بالین دیتے ہیں بھر بھر جھولین آپ کو اتا کر دیں تو پھر اللہ صرف اپنی دکھوں کو رکھنی چاہیے یہ رب ہی ہے جو سب کو اتا کرتا ہے یہ انسان ہی ہے جب پیسے آ جاتے ہیں تو پیچھے وہ اپنے پریشداروں کو نہیں دیکھتا بات لمبی ہو گئی ہے اور مجھے امید ہے میرے دن سسکرائبر ہیں اچھے والے ان کو سمجھ آگئے ہوگی سب سے پیارے وظیفے کی طرف چلتے ہیں ایک میری بہن ہے ان کی فرمائش پر وظیفہ پیش کیا جا رہا ہے ایسے ان کا وظیفہ یہ ہے کہ وظیفہ کرنے کے لیے وہ چاہتی ہیں کہ جنس گھر میں وہ چاہتی ہے شادی ہو جائے تو وہ اس کے لیے وہ چاہتی ہے کہ میں اسلامی طریقے سے جو ہے نکال کے ساتھ جو ہے اپنے گھر کی ہو جاؤں پسند کی شادی کرنے کے لیے یہ وظیفہ آج میں آپ کو بتاؤں گی وہ لوگ جو اپنی مرزی سے شادی کرنا چاہتے ہیں صرف ان کے لیے ہے ماں باپ بھی ان کے لیے اچھا فیصلہ ہی کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی شرموہیا والی خواتین ہوتی ہیں اور بھائی ازراد بھی ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بس ہمارا جو ہے ہمارے ماں باپ جو ہے ہمارا رشتہ ہماری پسند سے کرنے جہاں ہم چاہتے ہیں تو آج اسی کے لیے میں آپ کو وظیفہ بتانے لگی ہوں ایک سورہ مبارک ہے ایک سورہ مبارک ہے سورہ یوسف بس آپ نہیں کرنا کیا ہے آپ اگر نیٹ یوز کرتے ہیں تو نیٹ سے آپ نکال لیں ٹھیک ہے سورہ یوسف نکال لیں وہ آپ نے لیکھ لینی ہے بس جب کہ آپ اس کے سورہ یوسف کے مکمل جو سورہ یوسف ہوتی ہے اس کو آپ پورا لیکھ لیں اگر آپ لیکھ نہیں سکتے اگر آپ لیکھنا نہیں جانتے آپ کو پڑھنی آتی ہے آپ پڑھ لیں آپ کو اگر سننے کے لیے یہ ہے تو آپ سن سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر دیکھیں پڑھنے میں اگر آپ کو لگتا ہے یہ بہت لمبی ہے یہ آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے سن لیں آپ ریکارڈنگ کر کے ایم پی تھری لے کے آپ اس کو سن لیں تین دن سات دن میں جب بھی وظیفہ پڑھا دیتا کم اس کم آپ کیارہ دن وظیفہ کیا کریں الحمدللہ آپ کا جہاں پر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں وہیں سے آپ کا پیغام الحمدللہ آ جائے گا اب اس کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ نے جمعہ رات آپ نے جمعہ رات کوئی سی بھی ہو جمعہ رات والے دن آپ یہ وظیفہ شروع کریں جب آپ رات کو سونے لگے نا تو یہ لگا کر سو جائیں ٹھیک ہے نمبر دو آپ نے دل میں یاد کرتے ہوئے سو جانے گے یا اللہ پاک اس گھر سے پیغام آجے وہ سورہ یوسف بے شک ایک لائن چلی ہے دو چلی ہے تین سنی ہے ایک رکو سنے ہیں دوسرے دو رکو سنے ہیں جتنا بھی آپ نے سنے ہیں آپ کر کے آپ سو جائیں ٹھیک ہے آپ نے بس روزانہ ریکارڈنگ لگا کے سنی آئے دروشی فاہ پہلے ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا صبح اٹھیں دروشی پڑھ لیں اور اپنے لئے دعا مانگ لیں کہ یہ اللہ پاک جس مقصد کے لئے رات کو رکارڈنگی گئی تھی وہ مقصد میرا پورا ہو جائے آپ یقین مانیں توقل کامل مجھ پہ توقل نہ کریں میں کوئی سیدھا سکتا آپ اللہ کی ذات پہ توقل کریں اللہ کے کلام پہ توقل کریں اور سو جائیں جہاں پر آپ نے رشتے کے لئے آپ نے کہا ہوگا یا وہاں پر آپ کی امی نہیں مان رہی آپ کی ابو نہیں مان رہی ان کا دل ایسے موم ہو جائے گا ایسے ان سے اچھا تو کوئی رشتہ دنیا میں آیا ہی نہیں ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو ہے اب گیارہ دن کے بعد یا پندرہ اکیس دن کے بعد اگر رشتے والے رشتہ لے کے آ جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جیسے وہ انٹر ہوں آپ نے ایک سو گیارہ مرتبہ یا بہتر مرتبہ تیتیس مرتبہ اولہ حضر شیف کے ساتھ بسم اللہ پڑھ کے ان پر پھوک مار دینی ہے یا جو چیز آپ کھانے کے لئے ان کو دو گئے اس پر پھوک مار دیجئے گا وہ آپ کا جب تک یہاں شادی نہیں ہو جاتی وہ وہاں سے ہلنے والے نہیں ہیں اور وہی بات وہ مانیں گے جو آپ ان کو منانا چاہیں گے بہت پیارہ وظیفہ ہے ضرور کیجئے گا اپنی اس بہن کو یاد رکھے گا اگر اس تخارہ کروانا چاہتے ہیں اپنے بارے میں تو ضرور کوشش کریں اور ہم سے رابطہ کرنے کی انشاءاللہ میں آپ کی بھرپور مدد کروں گی اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا دماؤں میں یاد رکھے گا اجازت دیں اللہ حافظ ایسی لوگوں کی فرمائش پر کہ ہمیں جادو ہے ہمیں ایسی پریشانی ہیں ویسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کاری جادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جاتا ہے یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاپ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غسل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا سام دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو ایمان سے خارج کر دیتا جادو کی پہلی علامت جوڑوں میں درد ہونا دوسری علامت بردبودار پخانا آنا پشاب میں بہت تیز سمیل ہو جانا پیٹ کا کھایا پیا غائب ہو جانا یعنی جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نسلہ زکام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئیں عجیب و قریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بناؤذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بناؤذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنیں آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و قریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کلے دھبے یا کالے کلے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں مسئلہ تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کریں کہ ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی آزان سے چٹڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گھور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گھٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونا آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکہ دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اسرہ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اسرہ کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں پڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بجاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں